بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب جنرل میں یوٹیوب فیملی کیسے اور ملکوکرین فیملی کیسے دوستو آج کی ریسپی بہت سپیشل بہت ہی مزدار بننے جاری ہے سردیوں کی حمد آمد ہے اور آج لاہور میں باہر بہت ہی زیادہ سردی بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ سردی ہے کہ اوست دون اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کے موسم کی لحاظ سے آج بہت ہی گوڑ ہے تو اس کے لحاظ سے آج میں بنا رہا ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی وہ آپ دوستو کے لیے جو پاکستان میں اور پاکستان سے بھائی مجھے روش کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہی ریسپی ہے میں بنا رہا ہوں گوڑ اور چینی کا آلمانڈ کا چکی ٹھیک ہے اور چکی کی ریسپی بناوں گا دوستو بہت ہی سپیشل آج ایک نہیں دو دو مزے لیں گے چینی اور ہم گوڑ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی چکی بنائیں گے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سپیشل اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ دوستو میں نے ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں بادام کے بادام بھی میں نے ریڈی کر لی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ڈالیں گے کٹنگ کر کے بھی ڈالیں گے دو طرح سے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور آپ نے ایک سپیشل کام ضرور کرنا ہے یہ اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی اس کو آپ نے آئل سے گی سے گریز بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ان کو گریز بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں گوڑ یہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے صاحب سترا ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ٹھیک ہے جتنی مقدار میں آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس صاحب سے کم یا زیادہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو سو اس کے لیے تو جو جو چیزیں ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیا اور اس کے ساتھ جو دوست میری چینل بنے ہے اگر آپ بھی میری چینل بنے ہیں ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی کریں میری چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں اس سے آنے والی نیسی نیہی رسپی آپ دوستو کی طرف دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دوستو آج بہت بائیس ہلتی ہے بہت ہی ویدر کمال کا ہے لہور کا تو چلیں اپنی رسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن رہی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ٹوٹل چیزیں بتا دی ہیں آج میں اس میں چکی جو ہوگی اپنے تیار کروں گا پلے لیں گے اس کو پہلے سے آپ میں گریز کر کے میں رکھ لینا ہے میں نے دو پلیئرز لیے ہیں اگر ضرور پڑے گی تو اس میں دوسرے میں میں ڈالیں گے ورنہ ایک میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بادام کیا بات ہے آلمانڈ میں کہتا ہوں اس کی چکی بنے گی بہت سپیشل بہت ہی مجدار تو چلیں دوستو بسم اللہ کریں پہلے ہم یہ دیکھیں ایک پہن لیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اس کو میں نے پہلے سے تھوڑا سا گریز کر لیا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا گریز اور کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو بادام ہے یہ دیکھیں دوستو بادام کا کچھاپن ختم کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا روست کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا روست کریں اس میں بادام ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے روست کرنا ہے سپیشلہ لے لیں گے ٹھیک ہے سپیشلے کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا روست کریں دوستو اس کو زیادہ آپ نے بلیک نہیں کرنا ٹھیک ہے لائٹلی جو ہوگا ہم اس کو روست کریں گے بہت ہی پیارا جی دوستو بادام ہمارے بہت اچھے طریقے سے روست ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ نکال لیں گے اس کو چمچ کو ہلاتے لاتے یہ دیکھیں اس کو ہم نکال لیں گے جی دوستو باداموں کو میں نے نکال لیا ہے آپ کیا کریں گے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں چینی کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گول کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہیں اس کو تھوڑا سا میلٹ کریں گے اس دوران دوستو یہ دیکھیں ایک چمچ میں صرف وارٹر کا ڈالنے ہے اس ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو میچ کریں گے اس دوران دوستو ایک کام اور کریں گے یہ دیکھیں یہ گھی ہے ٹھیک ہے اس کو گھی کو تھوڑا سا ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے گے اور اس کو چمچ کو ہلاتے جائیں گے ٹھیک ہے اور مکس کرتے جائیں گے میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے چینی اور ہمارا گھوڑ ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور میلٹ یہ دیکھیں بہت آسانی سے ہونا شروع ہو گیا اس کو دوستو میلٹ کر لیں گے آج کو دوستو اس ٹائم جو ہوگا ہم بہت ہی میڈیم لو رکھیں گے ٹھیک ہے اور ہلکی آج پہ اس کو گھوڑ کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے ٹھیک ہے چمچ کو لاتے لیں گے تو اس کو یہ دیکھیں ایسے کر کے مکس کرتے رہیں گے کہ ہمارا گھوڑ جو ہے سیڈوں سے لگے نہ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو یہ دیکھیں پانی لیں گے پانی میں اس کو چیک کر لیں گے بسم اللہ رکھوان رہی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مجھے دوستو ماشاء اللہ یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا اچھے طریقے سے گھڑ یہ دیکھیں اور چینی ٹوڑنے لگ گئی ہے اس دوران ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے آلمون تھے بادام یہ دیکھیں اس کو بیچ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہم جو ہوگا اس کو کارنش کرنے کے لیے رکھیں گے اور اب آکے فلیم کو بلکل بان کرنے گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ دوستو چوکلیٹ سٹائل ہمارا جو ہے نا یہ گھڑ اور چینی کا یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے اور آپ دوستو یہ دیکھیں بی مٹ یہ دیکھیں ٹائم ضائق یہ بغیر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پلیٹس لینی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھیں گریز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جلدی سے اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ پلاس پکڑیں گے اس کی گریپ پکڑیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے ہمارے لیے لگتا ہے ایک ہی پلیٹ اس کی کافی ہوگی کیونکہ میں نے دو پلیٹس اس لیے کی تھی کہ اگر ضرور پڑے گی تو ہم اس میں ڈال لیں گے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس میں نکال لیں گے سارا سپیسٹلا جو ہے وہ بیسٹ رہے گا اس کام کے لیے یہ دیکھیں دوستو اچھے طریقے سے میں نصاف کر لیا ہے اب دوستو اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں اس کو پہلے اچھا تھا ایسے کر کے کریں گے اور اوپر سے یہ دیکھیں جو ہمارے آلمون تھے مدام ان کو اوپر سے گریز کریں گے یہ دیکھیں یہ گارنش کر لیں گے سارا یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ابھی دبا دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کمال کا ہمارا جو ہے نا یہ دیکھیں آلمونٹ باداموں کی چکی ہماری بہت اچھی تیار ہو گیا دوستو اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں اوپر سے دبا دیں گے جو ہم آلمونٹ اور یہ بادام جو ہے یہ اوپر سے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے بادام اور آلمونٹ کی جو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار چوکلے سٹائل کی ہماری تیار ہوگی تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور الحمدللہ الحمدللہ آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ دوستو کو بین بھائیوں کو بہت ہی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو دوستو اس کو آپ ہم نے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور ویدر بھی بہت اچھا ہے اور یہ ریسپی بہت ہی کمال کی اور سپیشل بنتی ہے اور سردیوں کے لیے بہت ہی لازمی ہے کہ ہم نے یہ ضرور بنانی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی سپیشل مزہ آئے گا اگر آج کی ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا یہ آپ دوستو کے لیے گی افتر جو پاکستان میں پاکستان سے باہر مجھے بہت کریں تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جتنی ہمیں شیپ میں چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو جب گرم گرم آپ نے اتارنا تو اس کو آپ نے ایسے کر لینا ہے کیونکہ جو ایک جیسا ہوگا ہے ایک جیسی اس کی لائر آجے گی ٹھیک ہے اور ایک جیسی ہماری اس کی کٹنگ بھی ہوگی اور پیسیز بھی بہت ہی اچھے اس کے بنیں گے تو دوستو بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھیں آلمان بادام کی چکی دوستو بہت ہی سپیشل چوکلیٹ سٹائل کی چوکلیٹ بھی اس عملے چوکلیٹ سے بھی بہت ہی اچھی آپ کا پسند آیا ہے اگر پسند آیا ہے تو دوستو آپ نے میرے طریقے سے ضرور بنانا ہے آج ہم نے گوڑ اور چینی کو مکس کر کے ہم نے اس کی چکی بنائی ہے آلمان بادام کی چکی ٹھیک ہے سپیشل آپ دوستو کے لیے ہے گفٹ تو جی دوستو اس ٹیم پہ آکے جب تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہونے لگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ کر لینے جتنی آپ کو اس کی کٹنگ چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کر لیں گے بہت گرم ہے دوستو بھی دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ہماری جو ہے نا یہ گوڑ اور چینی کی آلمان کی چکی تیار ہونی ہے تو دوستو اس کو آپ نے یہ دیکھیں اس کی لیر بھی دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی بہت ہی کم مال کی یہ دیکھیں ایک طرح ایسے کر کے ٹوٹے گا ٹھیک ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے دوستو اس کو تو تھوڑا سا آپ ٹھنڈا ہونے دیں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہے آلمانڈ کی چکی گوڑ اور چینی والی بہت ہی سپیشل طریقے سے تیار ہے ہم اس کے پیسز کریں گے اس کو اچھے طریقے سے سائیڈوں سے اتاریں گے بہت ہی خاصا اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کمال کی ہماری یہ چکی بن کر تیار ہے تو آپ کو آج کی ریسپی میں کیسی پسند آئیے دوستو گر پسند بھائی ہو تو دوستو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور میرے طریقے سے آپ نے اس چکی کو ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آج کی چکی آپ دوستو کو کیسی لگی الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی کرسپی ہے دوستو بہت ہی خاصتہ بنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آج کی رسپی یہ آپ دوستو کو پسند ہے تو دوستو اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا اور ان دوستو میں شیئر کرنا ہے جو دوست نہیں بنا سکتے ہیں بہت ہی خاصتہ بہت ہی کراری یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو ماشا اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار آج کی ہماری پینٹ چکی یہ ہے اور پینٹ چکی کہہ رہا ہوں آلمونٹ چکی بن کر تیار ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خاصتہ اور آئی ہو کہ اگر آج کی رسپی آ دوستو کو بہن بھائیوں کو بزرگوں کو پسند آئی ہو تو دوستو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ جو نیکس رسپیز ہوں گی بہت آسان طریقے سے لے کر میں حاضر ہوں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور اپنا خیان رکھا کریں اور جو نیکس رسپی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے یہ میں آپ اس کا توڑ کر بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں اتنا خاصتہ ہے یہ دیکھیں آسانی سے یہ ہمارا یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں بہت ہی خاصتہ بہت ہی کرنچی اور آئی ہو کہ اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو لگتا ہے کہ بھائی میں اچھی سکائی ہے بہتر بھی بہت اچھا ہے اور میں کہتا ہوں گھڑ اور چینیک کی چکی بھی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سپیشل بنی ہے انشاءاللہ جو نیکس رسپی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس رسپی میں کسی خاص رسپی میں اوکے گائز اللہ حافظ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی خاصتہ یہ دیکھیں چوکلٹ سٹائل کی آج کی آلمون چکی باداملی چکی بن کر تیار ہے ملتے ہیں نیکس اس میں اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور آج کی جو چکی ہے آپ میں ضرور بنانی ہے میرے طریقے سے گھڑ اور چینی کی مکس ٹھیک ہے گھڑ اور چینی کی مکس کر کے آپ میں چکی بنانی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی بہت ہی خستہ بنے گی بہت ہی کراری بنے گی دیکھیں بہت ہی کرسپی بنے گی اوکے گائز اپنا خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس رسپی میں کسی خاص رسپی میں بہت ہی میرے چینل پر اس ٹم نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اسے آنے والی نئی سی نئی رسپی آپ دوستو تک جلدی پہنچے گی اپنا خیار رکھیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ سبسکر ملتے ہیں موسیقی موسیقی